کہ شد پریشاں خواب من نزگسرت تعبیر ہاں والا لقشاں اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لیجئے اصولی طور پر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے پہلے اس کو علمی طور پر جاننے کی کوشش کریں دیکھیں ایک اہم بات پہلے آ چکی ہے ایک وسیطر تناظر میں کہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے وہ قرآن و سنت کی مطابق کرنا یہ ہمارا راستہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لئے اصول یہ فلسفہ حیات کے حوالے سے یہ اہم نکتہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی لینی ہے قرآن و سنت سے اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ایک رول موڈل جو مسئلہ بھی ہو اس رول موڈل کو اختیار کرو ادھر دیکھو گائیڈنس وہاں سے ملیں گے اچھا بالخصوص وہ امور وہ معاملات جن کا تعلق ہماری دینی ذمہ داریوں سے ہے فرائض دینی سے ہے اس میں تو کہیں اور ادھر اور ادھر دیکھنا جو ہے اقلی طور پر بھی نامناسب ہے وہاں تو نہایت باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس دینی فریضے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سر انجام دیا تھا آپ نے کیا عصبہ قائم کیا ہے کام دین کا ہے نماز پڑھتے ہیں کہ فرض ہے اور فرمان رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز بیسے پڑھو جیسے تو مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہو کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کا اصل حاصل تو ہے کہ اللہ سے لو لگانی ہے لو لگانے کے کئی طریقے اور بھی ہو سکتے کسی اور طریقہ کو کیوں نہ اختیار کر لوں نماز پڑھنی ہے تو اسی طریقے پر پڑھنی ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی دین کو قائم و غالب کرنا ہماری اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے شہادت اور الناس یہ اس امت کا فرض منصبی ہے دین کی گواہی قائم کرنا کیسے جیسے رسول نے قائم کی تھی اور وہ گواہی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ دین کو قائم کر کے نہ دکھایا جائے تو اقامت دین تو ہماری بنیادی دینی ذمہ داری ہے فرائض دینی میں سے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں دائیں بائیں دیکھیں میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں اور یہ کام نہ صرف یہ کہ دینی فریضہ ہے بلکہ نبوی مشن کی تکمیل یہ بات میرا خیال ہے اب تک واضح ہو چکی ہوگی کل کے بھی جو وضو آیا تھا اس پر ہمارا عزم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا وہ کیا تھا غلبہ دین حق اور شہادت علی ناس لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ رسول تم پر گواہی قائم کریں تم پوری دنیا پر گواہی قائم کرو جو کام رسول نے کیا ہے دین کی گواہی کے حوالے سے وہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے قیامت تک کرنا ہے کام تو رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشن تو آپ کا ہے آپ نے وہ مشن اس عمت کے حوالے کیا اور آپ نے حوالے نہیں کیا خود اللہ نے حوالے کیا ہے سورہ حج کی جو آخری آیت ہے مسلمانوں محنت کرو کوشش کرو جہاد کرو سٹرگل کرو اللہ کی راہم میں اتنی محنت اتنی کوشش اتنی سٹرگل اتنا جہاد جتنا کہ اللہ کے لئے جہاد کا حق ہے ہو اجتباکم اس نے تمہیں ایک عظیم مشن کے لئے سلیک کر لیا منتخب فرما لیا اور یہ بات کم سے کم آج جو سامین بیٹھے ہیں ان کے لئے تو کوئی نئی نہیں ہوگی یہ ختم نبوت کا یہ لازمی تقاضہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخر المرسلین ہیں نبوت اور رسالت اپنے کلائمکس کو پہنچ کر وہاں پر وہ دروازہ بند کر دیا گیا اس سے پہلے تو مسلسل رسول آتے رہے ایک دور وہ بھی گزرا اسی دنیا میں اور سابقہ امت پر کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی رسول ہیں کئی کئی نبی موجود ہیں لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودہ سو برس سے زائد ہو گئے کوئی نبی اور رسول نہیں ہے جو کام نبی اور رسولوں کے ذمہ پہلے تھا وہ اب کس کے ذمہ ہے ہوا جتباکم اے مسلمانو اللہ نے اس کے لئے تمہیں منتخب کیا یہ تو کام نبی کا تھا یہ رسولوں کا مشن ہے اور خاص تو اب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ کل روح عرضی پر اللہ کا پرچم لہرائے قرآن و سنت کی بادہ دستی کل روح عرضی پر ہو تب مشن مکمل ہوگا اس لئے کہ آپ صرف اہل عرب کے لئے نہیں آئے تھے قرآن مجید میں یہ بار بار آئی ہے قل یا ایہو الناس انی لکم انی رسول اللہ ایلیکم جمیعا کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین قائم و غالب نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت مکمل نہیں ہوا ہنوز پایا تکمیل چنانچہ یہ ذمہ داری تھی ایک حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل فرمایا اور میں ایک اسطلاح استعمال کرنا ہوں پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں کہ میگا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے لئے پہلے پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ تشکیل دیا جاتے ہیں تو بہت بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کے لئے ایک مثالی نمونے کا ایک موڈل پروجیکٹ پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس ڈھنگ پر اب یہ مکمل کرنا ہے تو یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا جو اس امت کو ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بنایا گیا اس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بہترین انداز میں کامل ترین انداز میں خوبصورت ترین انداز میں مکمل کر کے پیش کر کے دکھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی نیٹ پر تم نے ساری دنیا میں یہ کام کرنا ہے اور صحابہ نکلے تھے اس پائلٹ پروجیکٹ کی یہ برکت تھی تیس سال کے اندر اندر دو برد آزم تو تقریبا پورے کے پورے اسلام کے زیرے نگی آ چکے تھے دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ وہی تھا تو یہ کام تو چل پڑا تھا یہ وہی کیوں نکلے تھے مدینہ کی گلیاں چھوڑ کر کیا انہیں عزیز نہیں تھی لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس مشن کی اہمیت ہے اس کے لیے وہ قربانی بھی انہوں نے دی یہ ہے حیثن میں وہ ذمہ داری جب نبوی مشن ہے دینی ذمہ داری ہے تو کس کی طرف دیکھنا ہوگا رہنمائی کہاں سے لینی ہوگی ظاہر بات ہے اسوہ رسول سیرت رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کا وہ شیر بھی ذہن میں لے آئی ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توہید کا اکمام ابھی باقی ہے یہ ہمارے ذمہ تھا اور ہمیں اس کو بھلا کر سو گئے اور سو گئے کیا بلکہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح دنیا داری دنیا پرستی حوص پرستی جو ہے اس کو ہم نے شعر بنا دیا نتیجہ کیا ہے وہ قوم جسے سب سے زیادہ سربلند اور باعزت ہونا چاہیے تھا دنیا میں وہ امت آج سب سے زیادہ زلیل ہے جس کے لئے وعدہ تھا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے ایمان کے عملی تقاضوں کو تم نے پورا کیا وہ میار جو اللہ نے معین کیا ہے مومن کون ہوتا ہے اس پر پورے اترے تو آخرت تو تمہاری ہے ہی دنیا بھی تمہاری ہوگی وہ اقبال میں صحیح کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے روح و قلم تیرے ہیں وہ بات ہو گئی تھی یہ وعدے پورے ہوئے تھے لیکن اب وہ وعدہ وہ اپنی جگہ ہے وہ حق ہے اپنی جگہ ہم ایمان کے انتقاضوں کو بھول کر دنیا پرستی کے اندر مگن ہو گئے ہمارا رب وہ نہیں ہے جس کو تعارف کروایا گیا رب ہمارا پہلی تقریب جو ہوتی ہمارا رب ہمارا نفس ہے ہمارے مفادات ہیں دولت ہیں چند ٹکے کا فائدہ دیکھیں ایمان بیچ دیں سب سے سستی چیز آج ایمان تو یہ ذمہ داریاں تھی جو اس امت کو اگر خیر امت قرار دیا گیا امت وسط قرار دیا گیا اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اسی طریقے سے اس امت کو بھی بقیہ امتوں پر افضل قرار دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ فضیلت کی جو اصل بنیاد تھی جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا موسیقی